بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے دروازہ کھولا خیر جی بات چیت ہوئی انہیں شادی کی پیشکش کی اور ساتھ ہی کہا کہ میں تمہیں مہر میں بہت دھیر سرہ سونا اور چاندی دوں گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مدینہ کے مالدار ترین آدمی تھے ام سلیم ان کو کہنے لگیں کہ آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ کو مسرد نہیں کیا جا سکتا لیکن میرا اور آپ کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے میں مسلمان ہوں اور آپ کافر ابھی ابو تلہ ایمان نہیں لائے تھے تو کہنے لگیں کہ آپ جیسے شخص کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا آپ اتنے بہترین آدمی ہیں لیکن میں مسلمان ہوں اور آپ کافر ہیں ہمارا نکاح کیسے ہو سکتا خیر جی وہ والی شیٹنگ تو چلی گئی اس کے بعد کئی دفعہ ابو تلہ نے ام سلیم سے رابطہ کیا ام سلیم انہیں ہر دفعہ اسلام کی دعوت دیتی رہی اور انہیں کہتی رہی کہ تم ایسے بتوں کو پوچھتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو جنہیں تم ایسی لکڑی سے تراشتے ہو جو لکڑی زمین سے اگتی ہے جو لکڑی زمین سے اگتی ہے اور اسے تم اپنے ہاتھوں سے تراش کے تو اس کا بت بنا لیتے ہو اور اس کو سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا خدا ہے اور اس کی بوجہ کرتے ہو وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے اور تمہیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے اور کیا نفع پہنچا سکتا ہے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ عرب لوگ جو تھے یہ مٹی کے بھی بوت بنا لیتے تھے یہ لکڑی کے بھی بوت بنا لیتے تھے پتھر کے بوت بھی بنا لیتے تھے اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ آٹے کے بوت بھی بنا لیتے تھے اور جب یہ سفر میں جاتے وہ آٹے کے بوت ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب بھوک لکڑی تو کھا بھی لیتے ہیں ہے نا مزے کی بات ہے لکڑی کے بھی بوت تراشتے مٹی سے بھی بوت بنا لیتے پتھر کے بوت بنا لیتے اور اٹھے کی بھی بھوت بنا لیتے اور جب سفر میں کچھ اور کھانے کو نا نا ملتا بھوکے ہوتے تو اپنے بھوت کو کھا بھی لیتے تو امی سلیم نے ان کو یہی احساس دل آیا کہ تم ایسے بھوتوں کو پوچھتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو جو ہے زمین سے لکڑی اگتی ہے اور اس لکڑی کا تم وہ جب اس کو تم تراش کے بھوت بنا لیتے ہو تو سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں اولاد دے سکتے ہیں اور یہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں تم کتنے بے وقف لوگ ہو تو امی سلیم جو تھی بڑی حکمت کے ساتھ ابو تلہ کو دین کی دعوت دیتی رہے یہاں تک کہ ایک دن کیا ہوا کہ جب امی سلیم نے ابو تلہ کو خاص طور پر یہ بات کہی کہ یہ لکڑی کے بد جو دین کو تم ہاتھ سے تراشتے ہو اور انہی کے سامنے تم سجدے کرتے ہو اور انہی کے انہی کو ہی تم اپنے نفع نقصان کے مالک سمجھتے ہو تو ابو تلہ کو یہ بات سمجھ آ گئے اور کہنے لگے گردن جکالی سوچ میں پڑ گئے تو امی سلیم نے اسی وقت کہا کہ اگر تم کلمہ شہادت پڑھ لو تو میں تم سے نکاح کر لوں گے دیکھا اس وقت لوہا گرم ہے ابو تلہ سوچ میں پڑھ گئے ہیں ان کو جواب کوئی نہیں آ رہا تو فوراں کہنے لگیں کہ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھ لو تو میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لئے بڑی خوشی سے تیار ہوں ابو تلہ نے کہا مجھے ذرا سوچنے کا موقع دوں بیٹھے کچھ دیر سوچتے رہے پھر اٹھ کر چلے گئے گھر جا کے سوچا ایک دن سوچا دو دن سوچا چار دن سوچا اس کے بعد اس نے امی سلیم کے پاس واپس آیا ان کے سامنے باواز بلند پکار اٹھے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ ٹھیک ہے جی امی سلیم سے یہ کہنے لگے کہ امی سلیم میں نے تیرا مطالبہ مان لیا ہے اب تم خوش ہو امی سلیم اپنے بیٹے سے کہنے لگی انس بن مالک سے کہنے لگی انس ایسا کرو اٹھو اور میرے نکاح کا انتظام کرو سمجھا گئی نا رضا مندی ہو گئی بات چیت ہو گئی اس کے بعد ابو تلہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں سے اسلام کی چمک اور روشنی بھی نظر آ رہی ہے ایک چہرے پہ نور آ گیا تھا اور جو اللہ کے رسول کو نظر آ رہا تھا آپ نے صحابہ سے کہا وہ دیکھو اس کی آنکھوں کے درمیان اسلام کی چمک اور روشنی محسوس ہو رہی ہے ابو تلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو اس مہر کے بارے میں بتایا جو امی سلیم نے آپ سے طلب کیا تھا اور پھر بتایا کہ میں نے امی سلیم کو نکاح کی دعوت دی تھی اور امی سلیم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے نکاح کے لئے راضی ہوں اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا نہ صرف اللہ کے رسول وہاں موجود تھے وہاں بہت سے صحابہ بھی موجود تھے تو اللہ اعلان اپنے اسلام کا اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تمام صحابہ کہنے لگے کہ امی سلیم کا مہر سب سے زیادہ انوکھا اور سب سے زیادہ بہترین ہے یہ بلکہ اسلام کی تاریخ کا سب سے وہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے اپنا مہر جو تھا اسلام کو قرار دیا یعنی تم مسلمان ہو جاؤ مجھے تمہارے مال و دولت کی پرواہ نہیں ہے حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابو تلہ یہ بہت مالدار آدمی تھے یہ مدینہ کے مالدار ترین آدمیوں میں سے تھے تو انہوں نے اس مال و دولت کو چھوڑ کے کس چیز کو اختیار کیا اسلام کو اور وہ مسلمان ہو گئے انہوں نے یہ اس کے لئے شادی کے لئے تیار ہو گئی اب یہ ہے کہ جب ابو تلہ کی ابو شادی ہو گئی ان کے ساتھ ابو تلہ ان کے ساتھ رہنے لگ پڑے اب ابو تلہ جو تھے یہ خود بڑے سخیات میں تھے ان کے بارے میں احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے قرآن مجید کی جب یہ آیت اتری تم تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو ابو تلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنے تمام مال میں سے بے رہا کا باغ زیادہ پسند ہے یہ بے رہا کا باغ جو تھا ہے یہ کھجوروں کا باغ تھا جس میں دھیر سارے کھجوروں کے درخت تھے مسجد نبوی کے سامنے تھا اس میں تھنڈے اور میٹھے پانی کا کونہ بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے تھے اس باغ کی کھجوریں کھاتے اور اس باغ کا جو پانی پیتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے میں نے بتایا کہ مسجد نبوی کے سامنے تھا آپ بھی اس باغ کے اندر جایا کرتے تھے تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے تم تب تک نیک نہیں ہو سکتے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے جس سے تم محبت کرتے ہو تو یا رسول اللہ میرے مال میں سے بے روحا کا باغ بے روحا کا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب یا رسول اللہ میں اسے آپ کو دیتا آپ اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ باغ تو واقعی بڑا خوب بہت شاندار ہے بڑا اچھا ہے اور پھر آپ نے کہا کہ اس کو ایسا کرو اپنے چچاہزاد بائیوں میں تقسیم کر دو کیونکہ ان کے چچاہزاد بائی جو تھے وہ غریب تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ ان سے قبول کر لیا اور قبول کر کے ان سے کہا کہ اس کو اپنے چچاہزاد بائیوں میں تقسیم کرو ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میں ایسے ہی کروں گا اور انہوں نے یہ باغ جو تھا اپنے رشتے داروں اور چچا ازاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا امی سلیم اپنے خاون کی اس صحابت سے بڑی خوش تھے بڑی خوش تھے اور ان کی اس بات پر بڑی تعریف کرتی تھی ابو طلح جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح کی بیوی انہیں ملی اور اس طرح کا بیٹا بھی انہیں ملا انس بن مالک زہرینی کے گھر میں رہتے تھے اللہ کے رسول کی چوبیس گھنٹے خدمت کرنے والے اپنے گھر آتے رہتے تھے اپنے گھر سے ان کا تعلق باقی تھا اور امی سلیم جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا بیٹا بھی قربان کرتی تھی اور اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار تھی ابھی میں آپ کو ان کے واقعات آگے چل کر بتاؤں گی تو ابو طلح مسلمان ہو گئے اور اسلام میں بڑھتے چلے گئے ایک واقعہ تو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اپنا بہترین باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیا غزوہ اہد ہوا غزوہ اہد میں آپ کو بتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے اپنے فوجوں کو ترتیب دی اور ایک پچاس آدمیوں کے دستے کو انہوں نے ایک پہاڑی پر مقرر کر دیا اور ان سے کہا کہ جو پرندے ہماری بوٹیاں بھی چھین لیں بوٹیاں بھی کر دیں تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا اب ہوا کیا کہ غزوہ اہد میں مسلمانوں نے کفار کو اشکست دی اور اشکست دینے کے بعد کفار بھاگ گئے میدان جنگ سے مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگ پڑے کیونکہ دشمن تو میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا اب جب ان پچاس آدمیوں نے جو کہ ایک چٹان پر تھے انہوں نے دیکھا کہ سب مسلمان مال غنیمت اکٹھی کر رہے ہیں انہوں نے سوچا کہ ہم بھی جا کے مال غنیمت اکٹھی کرتے ہیں ان کے سردار نے ان سے کہا کہ دیکھو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا کہ خواہ جیسے بھی حالات ہوں پرندے ہماری بوٹیاں بھی نوچ لیں تو تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا تو تم یہاں سے نہ چاہو وہ لوگ کہنے لگے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا تاکہ ہمیں فتح ہو تو فتح تو ہو چکی ہے دشمن تو بھاگ چکا ہے اور سارے مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں اور ہم بھی سے چلتے ہیں خیر جی وہ چلے گئے انہوں نے وہ جو تھا پہاڑی یا وہ چٹان جو تھی وہ انہوں نے خالی کر دی صرف گیارہ آدمی اس پر رہ گئے ان میں سے ایک ان کے سردار تھے اور باقی دس آدمی اور ان کے ساتھ رہا گئے باقی آدمی جو تھے یہ سارے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ پڑے اب خالد بن ولید جو تھے یہ اس وقت کفار کے ساتھ تھے انہوں نے دھور سے دیکھا یہ چٹان جو ہے یہ خالی ہے اور اس پر چند لوگ ہیں یہ بھاگتے ہوئے جو مکہ کی طرف بھاگ رہے تھے اب واپس میدان جنگ کی طرف سو آدمیوں کا انہوں نے دستا لیا اور اس چٹان کے اوپر اس پہاڑی کے اوپر حملہ کر دیا ان گیار آدمیوں کو قتل کیا وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے اور قتل کر کے تو انہوں نے آکے ان مسلمانوں پر حملہ کر دیا جو مسلمان بے خبر تھے اور جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے سے دشمن آ رہا ہے وہ تو مطمئن ہو کہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں مصروف تھے تو خالد بن ولید نے ان پر حملہ کر دیا ایک گروہ نے تو مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ایک اور گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پڑھا تاکہ نوزو باللہ نوزو باللہ آپ کو شہید کر دے ان کے خیال میں اگر اللہ کے رسول شہید ہو جاتے تو سارا مسئلہ ہی ختم تھا اب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف بارہ صحابی موجود تھے وجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دشمن جا چکا ہے لوگ سارے کے سارے جو تھے وہ مال غنیمت ہی کٹھا کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں لڑائی ختم ہو چکی ہے اب انہوں نے اللہ کے رسول کے اوپر اپنا دباؤ بڑھا دیا اب وہاں پہ بارہ صحابی ہیں ان میں سے دس انساری ہیں شہید ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدافعات میں آپ کا دفاع کرتے ہوئے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے دوسرا تیسرا چوتھا پانچوا یہاں تاکہ یہ دس انساری صحابی سارے کے سارے یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت شہید ہوتے شلے گئے اور اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل اور حضرت میکائل یہ دو فرشتوں کو بیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے یہ دونوں سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور اللہ کی رسول کی حفاظت کے لیے یہ فرشتیں اس وقت اترے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نیزے کی انی سے بعض لوگوں کو اپنے دشمنوں کو پیچھے ہٹایا اس وقت صرف دو صحابی رہ گئے جو آپ کی حفاظت میں باقی رہ گئے باقی تو میں نے آپ کو بتایا دس ایک ایک جکے بعد دیگری شہید ہو گئے ان میں سے ایک سعید بن ابی وقیاس تھے اور ایک ابو تلہا انساری تھے یہی امی سلیم کے شوہر اور یہ ابو تلہا انساری جو تھے سعید بن وقیاس کی تو بات میں نہیں کرتی میں اپنے موضوع پر آتی ہوں کہ ابو تلہا جو تھے یہ اللہ کی رسول سے کہتے تھے یا رسول اللہ اللہ کی رسول پر ہو کے دیکھتے تھے کہ میں دیکھوں میدان جنگ کا کیا حال ہے کون حملہ کر رہا ہے کیا کرنا ہے تاکہ پورا جائزہ لے سکیں تو ابو تلہا انہیں کہتے تھے یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ڈھال ہے یا رسول اللہ اوپر سے نہ دیکھئے ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو لگ جائے میرے نہری دونہ نہرک میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ڈھال ہے یا رسول اللہ تیر مجھے لگے آپ بچ جائے انہوں نے اس طرح کر کے اللہ کے رسول کی حفاظت کی اور وہ جو دن ہے غزوہ اخت کا یہ حقیقت میں حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کہ یہ دن ابو تلہا کا تھے ابو تلہا نہ ہوتے اللہ کے رسول جو تھے وہ وہی ان کی حفاظت کرنے والے تھے حکم تو اللہ کا ہوتا ہے لیکن اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں تو حضرت تلہا جو تھے ان کی انگلیاں کٹ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اور اللہ کے رسول کے سامنے سینہ تان کے کھڑے یا رسول اللہ جو تلوار چلے گی جو تیر چلے گا وہ میرے سینے پر ہے نہری دونہ نہرک میرا سینہ آپ کے سینے کی حفاظت کے لیے ہے یا رسول اللہ آپ کو کچھ نہ ہو تو آپ اوپر اوپر ہو کے نہ دیکھئے ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آئے اور آپ کو لگ جائے تو یہ ابو تلہا انساری جو تھے یہ اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان قربان کرنے والے تھے میں نے آپ کو بتایا جب ایک پورا محول بنتا ہے جان دینے والوں میں سے تھا ابو تلہا امہ سلیم حضرت انس بن مالک یہ سارے کے سارے آپ جو سمجھے ایک ہی جیسے ہیرے تھے جو ایک گھر میں اکٹھے ہو گئے تھے اب یہ ابو تلہا قزوہ احد ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو بعد میں اس قابل کر دیا کہ مسلمانوں نے کفار کو میدان جنگ سے پھر بگا دیا اور کفار کو مکہ جاتے ہی بنی تو بہرحال اس جنگ میں حضرت ابو تلہا انساری کا بہت بڑا رول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افاظت کے سلسلے میں ابو تلہا انساری جو ہیں یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت نہ کر سکیں حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مہمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اس کو کھانا کھلانا تھا تو آپ نے کیا کیا آپ نے تمام بیویوں کے گھروں میں پیغام بیجا کہ ایک مہمان ہے اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ بیجو تمام ازباج نے جواب دیا واللہ اللہ کی قسم گھر میں پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں اور میں جب بھی یہ حدیث پڑھتی ہوں میں سوچتی ہوں اللہ ہمارے گھروں میں کتنا کچھ ہوتا اللہ کی رسول کی تمام بیویوں کے گھروں میں کیا پیغام ملا واللہ اللہ کی قسم پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ایک مہمان اور ہمارے گھروں میں کتنا کچھ ہوتا اور ان سارے کا ہم نے جواب دینا کل کو اللہ کیا ٹھیک ہے بہرحال کہنے لگیں یا رسول اللہ اللہ کی قسم گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے اللہ کی رسول مسجد نبی میں اعلان کرتے ہیں کون اللہ کی رسول کے مہمان کو کھانا کھلائے گا ابو طلحہ وہاں موجود ہوتے ہیں ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کھانا کھلاؤں گا لے گئے مہمان کو ساتھ لے گئے اور گھر جا کے بیوی سے کہنے لگے امی سلیم اسے کہنے لگے کہ یہ اللہ کی رسول کا مہمان ہے اس سے کچھ بھی بچا کے نہ رکھنا لاؤ اس کے لئے جو کچھ موجود ہے تیار کر کے لے آو امی سلیم کہنے لگیں بات یہ ہے کہ گھر میں صرف بچوں کا کھانا موجود ہے زیادہ کھانا نہیں ہے بچوں کا کھانا تھوڑا سا موجود ہے خیر یہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ان سے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھنا جو کچھ موجود ہے تیار کر کے لاؤ امی سلیم تیار کرنے لگیں تیار کر کے کیا کیا ابو طلحہ نے کیا حدہ یاد دی بچوں کو سلا دو بچوں کو جی بھوکہ سلا دیئے بچوں کو بھوکہ سلا دیئے اور یہ دونوں میں یہ بی بی جو ہے امی سلیم کھانا کھانا تیار کر کے لے آئیں ہیں مہمان کے سامنے کھانا تیار کھانا رکھا ہے اور ابو طلحہ نے ان کو ہدایت کی کہ ایسا کرو چراغ بچا دو کیونکہ اگر چراغ جلتا رہا تو مہمان دیکھے گا کھانا تو تھوڑا ہے اور میزبان کو بھی مہمان نے کہنا ہوتا ہے کہ جی میزبان بھی ساتھ کھانا کھائے ورنہ مہمان اکیلا کھانا کھاتا ہوا آپ کو بتا شرمندگی محسوس کرتا ہے تو ابو طلحہ نے ام سلیم کو ہدایت کی کہ چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بچا دو انہوں نے چراغ بچا دیا اب منظر کیا ہے ہندیرے میں مہمان کھانا کھا رہے ہیں اور یہ دونوں میں بی 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 بیٹھ کے مو چلا رہے ہیں تاکہ مو چلانے کی آواز بھی آتی رہے مہمان کو اور اسے یہ تسلی رہے کہ یہ میرے میزبان بھی کھا رہے ہیں میں اکیلا نہیں کھا رہا اور کھانا سارے کا سارا کس کے لیے رکھا ہے مہمان کے لیے تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے اور نیت کیا تھی اللہ کے رسول کا مہمان ہے اس سے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھنا جو کچھ ہے سب کچھ لے اب یہ دونوں میں بی بی جو ہیں ام سلیم بھی اور ابو طلحہ بھی یہ دونوں مو چلا رہے ہیں تاکہ ہمارے مو چلانے کی آواز جو ہے وہ مہمان کو ہندیرے میں پہنچتی رہے حقیقت حال تو اسے سب نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ چراغ تو بچ چکا تھا جب مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور چلا گیا اب یہ سارا کام رات کو ہو رہا ہے صبح جب ابو طلحہ جو ہے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے بڑا خوش ہوا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے بڑے خوش ہوئے اور ساتھ ہی قرآن مجید میں وہ آیت اترائے یہ لوگ جو ہیں انسار یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترچی دیتے ہیں اگرچہ خود ہی پاکے سے کیوں نہ ہو اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت تک کے لئے محفوظ کر دی کون ہیں جن کے بارے میں یہ واقعہ ہے ام سلیم اور ابو طلحہ ابو طلحہ مہمان لانے والے ہیں ہم ام سلیم کھلانے والے ہیں ٹھیک ہے تو قرآن مجید نے ان کی یہ صفت جو تھی وہ ہمیشہ کے لئے قیامت تک کے لئے باقی رہ گئی اب ام سلیم کا یہ جو کھانا کھلانا ہے یہ حدیث میں اور بھی کئی واقعات ہوتے ہیں غزوہ خندق ہے غزوہ خندق کے وقت تمام اسلام دشمن قبائل نے مدینہ پہ حملہ کر دیا تمام اسلام دشمن قبائل نے دس ہزار کا لش کر لیا ہے جبکہ مدینہ کی کل آبادی بھی دس ہزار نہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے مشورہ کیا سلمان فارسی کے مشورے کے ساتھ خندق کھو دی گئی اور یہ خندق جو تھی بارہ فٹ چوڑی اور پندرہ فٹ گہری کھو دی گئی تاکہ دشمن جو ہے اس کے اندر گرے تو باہر نہ نکل سکے اور اس کو اپنے گھوڑے کے ذریعے بھی پاند نہ سکے تاکہ مدینہ کی حفاظت ہو سکے خیر جی دن رات لگ کے صحابہ نے یہ خندق کھو دی تاکہ دشمن کے آنے سے پہلے پہلے رکاوٹ ہو ظاہر ہے اگر دشمن آ گیا تو پھر تو اس خندق کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے یہ چند دنوں میں کیونکہ جب لشکر چلا ہے تو تب آپ کو اطلاع ملی ہے تو جتنی دیر میں لشکر نے مدینہ کا فاصلہ تیہ کرنا ہے انہی تین چاہ دنوں میں یہ خندق ہوت نہیں تھی بہرحال جی صحابہ نے دن رات لگ کے یہ خندق کھو دی اب جب یہ غزوہ خندق ہوئی ہے اس وقت موسم شدید سردی کا تھا اور آپ کو پتا ہے سردی میں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے اور جب یہ ساتھ ہی خندق کھو دنے جیسے طاقت والے کام بھی ہوں شدید بھوک صحابہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی سخت بھوک ہے کوئی ہماری بھوک کا علاج کریں تم نے تو ایک پتھر باندھا ہے اللہ کی رسول نے دو پتھر باندھے لیکن اس پیٹ پر پتھر باندھنے کے باوجود خندق کھوڑنے کے کام میں کمی نہیں آئی وہ کھو دی جا رہی ہے کیونکہ اب تو مسئلہ ہے زندگی اور موت کا اگر کفار حاوی ہو گئے تو مسلمانوں کی جو ساری قربانیاں جو اب تک وہ دے رہے تھے مکہ میں اور مدینہ میں یہ تمام ضائع ہو جاتی خیر جی مسلمان جو ہیں بڑی محنت کے ساتھ دھن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی خندق کھوڑ لے اور ہم مدینہ کا دفاع کر سکیں اب ہوتا کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے پاس حضرتانہ ساتھ حضرتانہ ساتھ ہیں ام سلیم نے بیجا ہوتا ہے اور یہ حضرتانہ سہود ہی حدیث روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث متفقل ہے بغاری مسلم میں موجود ہے کہتے ہیں کہ ام سلیم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رسول کی آواز میں چہرے پر میں نے بھوک دیکھی ہے میں نے ان کے چہرے پر بھوک دیکھی ہے میں نے ان کی آواز میں بھوک محسوس کی تو کرتی کیا ہے چھ ساتھ ٹکیاں ہیں چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنیویں ہیں اور وہ چھ ساتھ روٹیاں ایک چادر میں لپیٹتی ہیں اور چادر میں لپیٹ کے نا وہ چادر حضرتانہ سکی بغل میں دبا دیتی ہیں تھے تو چھوٹے ہی نا ان کی بغل میں دبا دیتی ہیں اور باقی چادر حضرتانہ کو اڑا دیتی اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو نا چپکے سے کہنا کیونکہ یہ اتنا زیادہ کھانا نہیں ہے چھ سات روٹیاں ہیں اور ٹکیاں ہیں بڑی روٹیاں بھی نہیں ہیں چھ سات روٹیاں ہیں اور ان کی بغل میں وہ کپڑے میں لپیڑ کے تو دبا دیتی ہیں اور ساتھ ہی وہ چادر باقی سر پر اڑا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو آرام سے جا کے چپکے سے علیہ دگی میں بتانا اللہ کے رسول ان کو دور سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں انس ہو انس بن مالک امی سلیم نے تمہیں بیج ہے کہتے ہیں ہاں کھانا لے کر آئے ہو ہاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آس دیتے ہیں آؤ چلو کھانا کھائیں چل پڑتے ہیں جی چل پڑتے ہیں ان کے گھر میں اب انس بن مالک جو ہے ابو تلہا کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے ابو تلہا جو ہیں یہ گھر جاتے ہیں انس بن مالک بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور گھر جا کے نہ امی سلیم سے بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دیر سارے لوگوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور کھانا کتنا ہے وہ چھ سات روٹیاں اب امی سلیم پتہ ہے کیا کہتی ہیں کہتی ہیں فکر نہ کرو اللہ کے رسول اللہ کر رہے ہیں نا آپ پہ جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا جو اللہ چاہے گا وہی ہو جائے گا ٹھیک ہے اپنا معاملہ اللہ کے سفورت کر دیتی ہیں خیر جی تھوڑی دیت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں ہاں بھئی گھر میں کچھ ہے پتہ چلتا ہے جی گھر میں ایک کپی ہے جس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل جس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل کرتے کیا ہیں ان روٹیوں کے ٹکرے کر دیے جاتے ہیں چھوٹے سے اور اس کے پر زیتون کا تیل ڈال دیتے ہیں جیسے ایک چوری سینی بندہ بنا دیتا اور اس کے ساتھ پھر اللہ کی رسول صحابہ سے کہتے ہیں آؤ کھانا کھالو اور اس یہ جو چھے یا سات روٹیاں ہیں ان کو سب نے کھایا اور سب نے پیٹ بھرا اللہ تعالی نے اتنی برکت دالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ آپ کی جو تھی دست مبارک کے ساتھ اتنی برکت دالی کہ سارے صحابہ جتنے آپ کے ساتھ آئے تھے انہوں نے کھانا کھایا پیٹ بھر گیا اور انس بن مالک سے پوچھا پوچھا گیا کہ کتنے لوگ تھے انس بن مالک کہلے لگے لوگوں کی تعداد اسی سے زائد تھے اللہ تعالی اس طرح کے موجزے بھی دکھا دیتے تھے جب نیتیں نیک ہوں جب دل میں اللہ کی محبت ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت تڑپ رہی ہو تو پھر اللہ تعالی ایسے موجزے کر دیتے ہیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس وقت جو تھا لوگ جو ہیں اسی سے زائد تھے اور وہ چاندر ٹکیاں جو ہیں وہ پوری آگئی ہیں ٹھیک ہے جی تو ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم یہ ہر وقت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ام سلیم کے گھر آیا کرتے تھے اور آ کر ان کے گھر آرام بھی کیا کرتے تھے یہ ام سلیم جو تھی یہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی تھی سلمہ جو کہ مدینے سے تھی جن کا تعلق مدینے سے تھا تو ان کی یہ پوتی تھی ان کی آپ کی دادی ام سلمہ جن کا تعلق مدینے سے تھا ان کی یہ پوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں چلے جاتے تھے اور ان کے گھر میں جا کے آرام کرتے ام سلیم گیا کرتے ان کے لیے چمڑے کی چادر بچھا دیتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذب نہ ہو سکے اگر سوتی چادر ہوتی تو اس میں پسینہ جذب ہو جاتا تو اس میں چمڑے کی چادر بچھاتی تاکہ اللہ کے رسول کا پسینہ جذب نہ ہو اور اس پسینے کو اکٹھا کر لیتی بعد میں امی السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اس پسینے کو کیا کرتی ہیں کہتی ہیں میں اپنے اتر والی شیشی میں اس کو ڈال دیتی ہوں آپ کو علم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ آپ کا خوشبودار ہوتا تھا تو وہ جو اتر والی ان کی جو بوتل تھی یا شیشی تھی اس کے اندر اس پسینے کو ڈال دیا کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے گھر آتے ان کے گھر آکے ارام کرتے ان کے گھر آکے آکر کھانا کھاتے تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے گھر بہت جاتے ہیں تو کیا وجہ ہے آپ کسی اور کے گھر نہیں جاتے کیونکہ آپ پردے کا تو آپ کو بتا ہی ہے تمام فرماتے تھے تو یا ازواج متحرات کے ساتھ اس طرح بیت کلفی سے اپنے گھروں میں جاتے تھے یا پھر ام سلیم کے گھر جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل بات یہ ہے مجھے اس کے بھائی پر بڑا رحم آتا ہے ان کا بھائی جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک غصوے میں بھیجا تھا ستر آدمیوں کے ساتھ ایک غصوے میں بھیجا تھا اب جس جہاں بھیجا ان لوگوں نے دھوکہ کیا اور انہوں نے دھوکہ کر کے تو انہوں نے ان کے بھائی کو شہید کر دیا ہوا یہ کہ یہ ستر آدمی جو تھے یہ ایک علاقے میں گئے اور ان کو میں نے بتایا کہ جہاں یہ گئے تھے ان لوگوں کا نیت ان کی بد ہو گئی انہوں نے چاہا کہ ان کو وہ ان کے ساتھ برا سلوک کریں تو یہ ان کے جو بھائی تھے وہ پہلے گئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا تو تم بھی آگے بڑھ جانا اور اگر میرے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا تو تمہیں کم از کم ان کے نیت کا فتح چل جائے گا خیر جی یہ ان کے بھائی آگے ہوئے اور آگے ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا دشمن نے اس نے ان کو نیزہ مارا اور یہ شہید ہو گیا نیزہ ان کے آرپار ہو گیا لیکن شہید ہونے سے پہلے انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جو کہ تاریخ اسلام میں بڑا مشہور ہے انہوں نے کہا بات ہے ایک مسلمان کی انتہائی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو انہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی اور ان الفاظ کے ساتھ ان کا خاتمہ تو ان کے بھائی اس طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک غزوے میں بھیجا تھا تو وہاں شہید ہو گئے تھے تو اللہ کے رسول کہنے لگے مجھے ان پر بڑا طرح ساتھ ہے کیونکہ ان کا بھائی جو تھا وہ ایک غزوے میں شہید ہو گیا تھا بہرحال ان کے بھائی کی بھی آپ نے بات سن لی اب ان کی جو بہن ہیں ان کی بہن کا نام ہے امہ حرام بنت ملحان امہ حرام بنت ملحان کے گربی آپ ایک دن سو رہے تھے تو آپ جب اٹھے تو مسکرار رہے تھے وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان بتائیے آپ کیوں مسکرار رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ بات ہے مجھے دکھایا گیا وہ پہلا بحری بیڑا دکھایا گیا جو کہ مسلمان جس کے ذریعے بحری حملہ کریں گے وہ لوگ سمندر پر سوار ہیں آپ کو پتا ہے نا بحری بیڑا کیسے ہوتا ہے سمندری سفر عرب میں تو پانی نہیں ہے نہ نہرے ہیں نہ دریاں ہیں تو عرب کے لوگ جو تھے یہ پہلے تو ساری خوشکی کی جنگیں ہی لڑتے رہے لیکن بعد میں انہوں نے حضرت عثمان کے دور میں پہلا بحری بیڑا بڑا ہے اور عزت معاویہ کے دور میں پھر اس کو ترقی ہوئی تو بہرحال اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ جو ہیں وہ سمندر کے اوپر سوار ہیں تو یہ فوراں کہنے لگیں یا رسول اللہ میرے لئے دعا کریں میں بھی اس میں ہوں اور ساتھ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ ان سب کے لئے اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے وہ پہلا پہلے بحری بیڑے میں جو لوگ شامل ہوں گے ان کے لئے اللہ نے جنت کی بشارت دیا اور اس بات پر اللہ کے رسول مسکر آ رہے ہیں یہ فوراں کہنے لگیں امہ حرام بنت ملحان کہنے لگیں یا رسول اللہ میرے لئے بھی دعا کیجئے میں بھی ان میں شامل ہوں اللہ کے رسول نے دعا کر دی اب ہوا یہ کہ پہلا بحری بیڑا جب گیا ہے تو امہ حرام جو تھی یہ بھی اس کے ساتھ گئی اس کے ساتھ گئی لیکن ہوا کیا کہ یہ وہاں پہ ابھی جنگ ہونے سے پہلے ہی راستے میں ایک جگہ گر گئی اور فوت ہو گئی لیکن چونکہ جہاد کے نیت سے گھر سے نکلیں تھی تو ان کو شہید یہ شہید ہی تھی بہرحال یہ امہ حرام بنت ملحان کی بات ہے ان کے بھائی کی بات بھی میں نے آپ کو بتا دی جئنا إلى الدنيا کی ندعو إلى اللہ لننشر الخیر في الكون الذي حارا ونرسل العطر من روض الهدى الزاهی ویشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا کی ندعو إلى اللہ لننشر الخیر